میرے چار اساتذہ ملہت ہے ایک تحریک ملتی ہے کہ خود کتابیں لکھیں یہ باہر کے میک گل یونیورسٹی میں انہیں جو تاریخ اسلام پڑھائی جاتی تھی وہ ہمارے پاکستان کے یا مشق مستع کے مسلمان طلبہ کے لیے قابل شناخس ہی نہ ہوتی ریولجینس ہسٹری آف اسلام کا مطلب ہے اسلام کی ترمیمی تاریخ ان کا ایک کہنا ہے کہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے مسلمان مورخین کی لکھی ہوئی چیزیں محتبر نہیں ہیں انہوں نے دعوے کیے عجیب کہ قرآن قریب کی نقریش کی زبان عربی تھی وہ کیسے تھے ان کی زبان عرمائی تھی جو حسیسہ کی زبان تھی اس لیے کہ ویسٹرن اکیڈیمیا اس کتاب کا اس صورت میں استقبال کرتی ہے اگر یہ کتاب یزید پر لکھی گئی ہوتی ہے تو یہ حسین ان کے لیے ناپسند دی رہا ہے میری تھیسس کو اب اضافہ شدہ شکل میں یوں چھاپا جو رول یہ ہے لیا خضری خان اس لیے بدلہ کی اس کی میں ان کی بزارت عظمہ کا احوال لکھ سکو میں نے پاکستان سٹیڈیز نامی کتاب کو بنیاد بنا کر کے اس میں بہت اضافہ کیا اور اس نساب سے نکل کر کے جو میں سمجھتا تھا کہ نساب ہونا چاہیے اس کے مطابق یہ کتاب میں نے لکھی ہے اپنی پی ایش ڈی کی تھیسس سبمیٹ کرنے سے پہلے ہمیں ایک تحقیقی مقالہ لکھنا تھا مختصر وہ میں نے یہ لکھا راجہ آف محمود آباد کے اوپر لیا قتلی خان کے بارے میں سب کوئی دو ہی سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ جنا سے کیا اختلاف تھا اور قتل کس نے کیا کہ لیا قتلی خان کو پیچھے سے قتل کیا گیا تھا اور سید اکبر کو نجب خان نے جانستہ قتل کر دیا یہ جائزہ ہے اور برسغیر کی تاریخ میں تین ہستیاں ہیں جن سے ہمیشہ قائد آزم کا موازنہ کیا جاتا ہے آزادی کے زمن میں مہتمہ گاندھی سے مسلمانوں کے قائد کے حیثیے سے مولانا ابوالکلام آزاد سے اور بنگالی قومیت کی لحاظ سے مولبی عبدالحق سے قائد آزم کی شخصیت کو جتنا پاکستان میں متنازع بنایا گیا ہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مغربی مصنفوں نے اتنا نہیں بنایا نہ ہندوستانی مصنفوں نے اتنا بنایا ایک اور ورجن مجھے ذلفقار علی بھٹو سے پہنچ جائے میں براہ راست ملاقات کی ہے میں اس وقت ان کے پاس بیٹھا تھا کہ پارٹی کا نام کیا ہو جو زہر بحث تھا اور جناب ولی خان کو بھی دو صوبوں میں اختیارات ملتے وہی سینوکار پالے سرحد اولوجستان میں تو پہلے بنتا بنگلہ دیش پھر بنتا سندھو دیش اس کے بعد بنتا فختونستان پہلے بنتا سندھو دوستو اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج میں جو ہوں بہت مشہور شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے اور پاکستان سٹیڈیز کے آپ نے کتاب ضرور پڑھی ہوگی اوکسورڈ کی بی اے بی کوم وغیرہ کے اندر یہ تمام کلاسز کے اندر یہ کتاب پڑھا ہی جاتی ہے تو وہاں پہ آپ نے ایک نام دیکھا ہوگا ایم آر قاظمی تو یہ ایم آر قاظمی کون ہے تو آج میں انہی کے گھر پہ موجود ہوں آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد رضا قاظمی ہے میرے والد کا نام سید موسی رضا قاظمی تھا جو حکومت ہند میں ٹکسائل کمیشنر تھے چیئرمن تھے آر انڈیا سلک بورٹ کے چیئرمن تھے آر انڈیا ہند لوگ بورٹ کے اس کے بعد وہ سیکریٹری بنے پاکستان جوٹ میلز اسوسییشن کے میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں اور بمبئی میں چونکہ میرے والد کی پوسٹنگ ہوئی تھی میری زندگی کے پہلے گیارہ سال بمبئی میں بسر ہوئے اس کے بعد تین سال میں کلکتے میں رہا کلکتے سے دھاکا وہاں سے میں نے بیو آنرز کیا تھا دھاکا یونیورسٹی سے پھر یہاں سے نائنٹین سکٹی ایٹ میں نیس سو آر سٹھ میں میں نے احمی کیا اسلامی تاریخ میں ظاہر ہے میں چاہتا تھا کہ تحقیق کا آغاز بھی وہی سے کروں لیکن ڈاکٹر محمد سلیم جو اس وقت صدر شعبہ تھے وہ ریٹائر کرنے والے تھے اور جو دوسرے اسازہ سے ان کی طرف سے مجھے کوئی بہت حوصلہ آفظائی نہیں ملی تو میں کالیج میں پڑھانے لگا پہلے عبداللہ کالیج نازم آباد انیس سو ستر میں یہ ایک بوئرز کالیج تھا جب نیشنلائزیشن ہوا تب یہ گررز کالیج ہوا اس کے بعد بائیس سال میں سین پیٹرکس کالیج میں رہا وہاں اسلامی ہسٹری کے ساتھ پاکستان سٹیڈیز پڑھانی شروع کی اور آخری پانچ سال گورنمنٹ سروس کے میں نے نیشنل کالیج میں گزارے سندھ گورنمنٹ کا میں ملازم تھا میں نے والنٹری ریٹائرمنٹ لیے اس کے بعد بارہ سال لگ بگ بیچ میں بیماری کے بیچے وقت آیا تھا میں ادارتی اوشیر رہا ہے ایڈیٹوریل کنسلٹنٹ رہا اوکسورڈ یونیورسٹی پریس میں دو ہزار تیرہ میں وہاں سے جب میں نے اسطیفہ دیا تو اس کے بعد یہاں ایڈیا سٹیڈی سینٹر فور یورپ اور اس کے بعد پاکستان سٹیڈی سینٹر میں وزیٹنگ پروفیسر بنایا گیا اور یہاں پڑھاتا رہا ہوں کسیشتہ سیمیسٹر میں چکے مجھے ابو دبی جانا تھا اس لئے میں نے ایمپل کی کلاسز نہیں لی لیکن حال میں یہ ہوا ہے کہ ایڈیا سٹیڈی سینٹر فور یورپ میں مجھے یورپین فیلوسفی پڑھانی پڑھ رہی اور پاکستان سٹیڈی سینٹر میں مجھے فیلوسفی آف ہسٹری پڑھانی پڑھ رہی تھی موجودہ مسروفیت انگر آپ اسے کہیں یہ پاکستان ہسٹارکل سوسائیٹی اس کا کورٹرلی جنرل ہے ہسٹارکس کورٹرلی جنرل آف پاکستان ہسٹارکل سوسائیٹی اس کا میں ایڈیٹر ہوں فیلحال بہت دن تک مجھے اسلامی تاریخ میں تحریک کا موقع نہیں ملا تاہم ایم اے تھا شوق تھا تدریس کے پیشے میں تھا میں نے ایربیک کالیج میں بھی داخلہ لیا تاکہ تھوڑی پرانی فارسی تو تھی عربی کو مضبوط کرنے کے لیے ایربیک کالیج میں جاتا رہا میں عبد الرحمن شاہین کے پاس ان کے فرزند بھی پڑھاتے تھے اسلامی تاریخ جب میں پڑھنے لگا پہلے بھی آنرس کر رہا تھا دھاکہ یونیورسٹی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو درسی کتابیں ہیں امیر علی کی اور شورٹ ہسٹری آب دا سیرسنس یا فلپکی ہٹی کی ہسٹری آب دا ایرب اس سے آدمی معلومات تو حاصل کر لیتا ہے تاریخ کے لیکن وہ علم حاصل نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں مستشبقین کے کتابیں پڑھائی جا رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں اور اورینتلسٹ کے جو طریقہ کار ہے اس کے اقب میں پہنچ جاؤ تو دھاکہ میں برٹش کاؤنسل دھاکہ یونیورسٹی کے احیاتے ہی میں ہوا کرتی تھی تو وہاں میں نے ایک کتاب دیکھی ایلبرٹ شویڈزر کی دھا قویسٹ آف تھے ہسٹوریکل جیزس یعنی تاریخی عیسیٰ کی تلاش یعنی وہاں کے بھی مورخین اناجیل جو ہیں چار اناجیل ان میں دیئے واقعات کو تاریخی طور پر آپس میں مطابقت پیدا کرنے میں دکت کرتی تھی تو ہرمن سیمیل ریمیریس ایک شخص تھا اس نے ان چار اناجیل کے اوپر اہدنامہ جدید پر بھی اسی طرح سے تنخیض شروع کر دی جیسے اور تاریخی کتابوں پر ہوتی ہے اہدنامہ قدیب ابن عزرا نے گیاروی صدیحی میں تنخیض شروع کی تھی اور اس پس منظر میں مجھے اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ لکھی کیسی گئی ان چیزوں کے بارے میں فہم میں اضافہ ہوا ایک بصیرت اضافہ ہوئی مجھے ان کتابوں کے ذریعے اور تھاکہ یونیورسٹی میں جساں میں اسلامی تاریخ و ثقافت میں بھی اونس کر رہا تھا میرے چار اساتذہ ملہد تھے خدا کی ذات کو مانتے ہی نہیں تھے تو وہ اس قسم کے سوالات کرتے تھے جس سے میں اور گہرائی میں جا کر کے اور گہرائی میں جا کر کے اور گہرائی میں جا کر کے مطالعہ کرنے پر مجھوئر تھا طبعا میں کوئی بہت محنتی یا ہونہا طالب نہیں تھا مگر ایسے اساتذہ نے جب میرے مسلمہ عقائد کو جو ہے وہ اس کو معارض سوال میں لے آئے اس کے اوپر سوالات لگائے تو مجھے پھر وہ شامین الدین عدوی کی تاریخ اسلام سے بھی کوئی مدد نہیں لینی پڑی تو پہلے تو میں ان کتاب پک گیا جو گرتے میں براہ راست اس وقت عربی میں نہیں پہل سکتا تھا ابھی جن گزر گئے ہیں ہرمک کالیج کے مگر جن کے تراجم تھے ان تک گیا اور دوسری کتابیں پڑھتا گیا جتنے قدیم تر ماخر تھا ان تک پہنچتا گیا اور وہاں اچھے نمبر سے مجھے انہوں نے پاس کیا یہاں آیا ایم اے کرنے کے لئے جو کہ آپ جانتے ہیں مشکری پاکستان کے یا مغربی بنگال کے یا بنگلہ دیش کہلیں اس کے حالات بہت دگرگو ہو چکے تھے تو میں یہاں پہلے آیا اور میرے والدین جو ہیں 19 دسمبر 1979 کو یہاں کراچی آئے تب سے سمجھ یہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے لیکن مستقل رہائش میری اس شہر کراچی میں ہے اب جب آدمی پڑھاتا ہے اسے کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کتابوں کی تو اس کو پھر ایک تحریک ملتی ہے کہ خود کتابیں لکھے اور ایک اس کا جسے انگریزی میں کہتے ہیں کلچر بھی ہے امریکہ میں کہتے تھے کہ پبلش اور پیریش اگر آپ نے ریسرچ پیپر نہیں لکھے آپ نے ریسرچ نہیں کی تو پھر آپ ترقی نہیں کر پائیں گے یونیورسٹی میں یا کالیج میں تو ایک طرح تو خیر یہ تو بہت اچھی یا خوش آئین ترقیب نہیں ہے چونکہ ان کو اپنی ترقیب آپ ہونا چاہیے مگر بہرحال ایک تجسس کیونکہ بیدار ہوا تھا تو سب سے پہلے آغاز میں نے کیا اردو تنقید لکھنے سے چونکہ وہی میرے لیے سب سے آسان تھا اور اسی کے اوپر میں آخر میں بات کروں گا پہلے جو میں نے پڑھا تھا وہ اسلامی تاریخ پڑھی اس پر کتابیں سب سے آخر میں لکھی ہیں اب کیا ہوا ہے کہ میں نے انیس سو اڑسٹھ میں ایم اے کیا اور اس کے بعد انیس سو ستتر سے مغرب سے ایسی کتابیں آنے لگیں جسے وہ لوگ جو ایسی کتابیں لکھ رہے تھے جان وانس برو، مایکل کوک، پیٹریشیا کرون، سٹیفن شیومیکر، پریڈیم ڈانر، ایفی پیٹرز وہ خود اسے ریویجینسٹ ہسٹری آف اسلام کہتے تھے ہوتا یہ تھا کہ وہ ہم جو اسلامی تاریخ پڑھ کے جاتے تھے اور وہاں جو ہمارے ہاں سے تاریخ پرنسٹن میں، ییل میں، آکسپرڈ میں، لنڈن یونیورسٹی کے ایس او ایس میں یہ باہر کے مہگل یونیورسٹی میں انہیں جو تاریخ اسلام پڑھائی جاتی تھی وہ ہمارے پاکستان کے یا مشرق مستع کے مسلمان طلبہ کے لیے قابل شناخت ہی نہ ہوتی میں نے کہا کہ یہ ذرا سا مسئلہ ہے چونکہ یہاں سے ایم اے کر کے مغربی جامعات سے جو پی ایش ڈی کرنے جاتے ہیں انہیں ایک کلچرل شوق لگتا ہے تو دو ہزار سترہ کے اوائل میں یہاں شبہ تاریخ نے مجھے کہا کہ آپ ہسٹوریو گریفی کے اوپر ہسٹوریو گریفی کہتے ہیں تاریخ کیسی لکھی جاتی ہے اس کا علم ہسٹوریو گریفی پر مسلم ہسٹوریو گریفی پر ایک سلسلہ دے دیں لیکچرز کا میں نے دل میں سوچا کہ ابو مخلف سے اور وہاں سے ابن خلدون تک تو سب پڑھا دیتے ہیں تو اب یہ جو نئی جدید تحریک چلی ہے ایک اسلام کے خلاف تحریک چلی ہے کہ اسلام کی تاریخ کو اسلام کے دینی بنیاد کو منحجم کرنے کی جو ایک مسلسل اور مرتقص کنسرٹڈ ایفٹ ہو رہی ہے اس سے اپنے طلبہ کو میں مطارب کراؤں تو وہ میں نے نوٹ لکھے اور جو اہم ترین کتابیں ہیں اس سے سلے کی ریوینس ہسٹری آف اسلام کی خورانک ستاڈیز جوان بانس برو کی ہیگاریزم میکل کوک کا پیٹری شکرون اس کے بعد جو ہے سیریو خریسٹین سب سٹریکٹ آتا ہے کرسٹوف لکزمباک کا اس کے اوپر ایک مزمون اور پھر سٹیفن شو میکر کی ڈیتھ آف پروفیٹ فریڈم ڈانڈر کی محمد ڈا بلی بلی بل صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب ان سے الگ مکتب کی ایک صاحب نے لکھی ہے F.E.Peters نے جیزس آن محمد آف ہسٹری تو پیرل لائف پیرل ٹریکس تو اس کتاب میں یہ چیزیں میں نے ان سب کتابوں کے اوپر تفسرہ کیا ہے تعرف کیا ہے تنقید کی ہے دیکھیں ان کی دو تین چیز سمجھے اس کتاب کے موضوع کو عام طور سے لوگ سمجھتے نہیں تو مجھے سمجھانا پڑتا ہے دیکھیں ریویجنسٹ اسلام میں نے نہیں کہا پیٹریشا کرون نے یہ اسطلاعہ استعمال کی ہے اپنے مکتب تاریخ نگاری کے بارے میں تو یہ نام تو بہرحال میں نے نہیں دیا ہے ان کا اپنا رکھتے کا ہے وہ خود مانتے ہیں کہ انہوں نے ترمیم کی ہے تاریخ میں ریویجنس ہسٹری آف اسلام کا مطلب ہے اسلام کی ترمیمی تاریخ ان کا ایک کہنا ہے کہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے مسلمان موردخین کی لکھی ہوئی چیزیں محتبر نہیں ہیں تو ہم خیر مسلم ان جو قدیم ہمارے پاس معاخذ ہیں اور بہت سارے معاخذ ہیں اس کے ذریعے ہم آزازانہ طور پر تاریخ اسلام لکھیں انہوں نے دعوے کیے عجیب کہ قرآن کریم کی نقریش کی زبان عربی تھی وہ کیسے تھے ان کی زبان عرمائی تھی جو حضرت عیسیٰ کی زبان تھی پھر وہ کیسے تھے جب عربوں نے فتوحات کی تو اس وقت وہ مشرق سماج تھا اور بعد میں اپنے عیسائی اور یہودی ریایہ سے اپنے آپ کو ممتاز اور برطر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا نام کا ایک دین گھڑ لیا مونعوذب اللہ اس قسم کی باتیں ہیں جو مسلمان چیزوں سے انکار کرتی ہیں تو میں نے کیا کیا کہ انہی کتابوں کے اوپر دیکھے یہاں رکھی ہے Seeing Islam as other sort by RG Hoiland اس کے اندر وہ تمام قدیم مآخص جمع ہیں اور انگریزی ترجمے کے ساتھ جمع ہیں یونانی لاتینی جتنے مآخص تھے انہوں کا ترجمہ تو میں نے انہی مآخص کے بنیاد پر بتایا ہے کہ یہ شواہد ملتے ہیں آن حضرت کی حیات مقدسہ کے دوران کے شواہد ملتے ہیں خلافت راشدہ کے دوران کے شواہد ملتے ہیں کہ اسلام عرب سے پھیلا مدینے میں آن حضرت رہتے تھے ان کا نام سب کو معلوم تھا ان کا پیغام توحید سب کو معلوم تھا اور ان کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں وہ انہی کتابوں میں ہیں انہی دستاوی ذات میں ہیں جو غیر مسلموں نے لکھی ہیں تو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک مہم بدتینتی سے چلائے جا رہی ہے اور میں نے بتایا ہے کہ ان کے اس نظریے میں یا ان کی ان کوششوں میں جھول کیا ہے دیکھئے اس کا اپتال میں نے اس میں کیا ہے میں نے دانستہ ایسے ایک پتلی کتاب رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے پہنچ جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے عام پہم بھی ہو کیونکہ یہ ساری کتابیں جو اس کی بنیاد پر لکھی جاتی ہیں وہ انتہائی دقیق انداز میں لکھی جاتی ہیں کہ اس زبان کے بولنے والے بھی بمشکل اسے سمجھتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو تاریخ اسلام میں ایک درس لیا تھا تو اسے میں آئندہ نسلوں کے لیے لوٹ آ رہا ہوں اور مجھے شکریہ آزا کرنا چاہیے شعبہ تاریخ جامعہ کراچی کا جس نے مجھے اس کا موقع دیا اب آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جو اسلامی اور تاریخ اور ثقافت کے درمیان ہے سینٹرل ٹو اسلامی ہسٹری اینڈ کلچر وہ ہے آپ جانتے ہیں واقعہ کربلا واقعہ کربلا کے اوپر بہت ساری کتابیں ہماری زبانوں میں ہیں انگریزی زبان میں اکا دکا ہے مگر وہ بھی مستشلقین کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہیں اور ان بیشتر میں سے جو لکھی گئی ہیں اس میں یزید کے حمایتی مورقین ہیں میں نے یہ چاہا کہ ویسٹرن اکیڈیمیاں نہ صحیح ہمارا مشرقی اکیڈیمیاں صحیح ہے بنیادی عربی معاخص سے ہی نہیں جیسے اس میں دیئے گئے ہیں عیسائی معاخص ان کو بھی بروے کار لاکر کے قدیم ترین معاخص سے واقعہ کربلا کیسے ہوا جس کو کہتے ہیں میں نے تاریخ کا فریمبرک لیا ہے وہاں سے جہاں سے امام حسن کی شہادت ہوئی ہے اور وہاں پر چاکے ختم کیا ہے جہاں مسعب ابن زویر رلیلہ کا قتل ہوا ہے شالد ہوئی ہے جنگ میں مگر کور انسیڈنٹ جیسے انگلیزی میں کہتے ہیں بنیادی جو واقعہ ہے وہ مدینے سے کربلا کا سفر کربلا سے کوفہ اور شام کا سفر ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے شبِ آشورہ روزِ آشورہ شامِ غریبان اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ ہے اس لیے کہ ویسٹرن اکیڈیمیا اس کتاب کا اس صورت میں استقبال کرتی اگر یہ کتاب جزیز پر لکھی گئی ہوتی ہے تو یہ حسین ان کے لیے ناپسند دی رہا ہے اور جو نیا ایڈیشن اس کا آ رہا ہے پیس پبلکیشن سے لاہور سے اس کے مرے میں نے ایک اور چیپٹر آرہا کیا ہے کرٹیکل سوچ ابھی تک تو میں قدیمی معاخص تک رہا اب جو مغربی معرقین نے بیسویں صدی اور اکیسویں صدی میں اس واقعے پر لکھا ہے جمالا یا تفصیلا ان کا جائزہ لیا ہے چلے اب آئیں ہوا کیا اب یہ سفر جاری ہے ابھی میں نے ایک کتاب مرتب کی ہے The Cabalcade of History اس میں وہ تمام مضامین شامل ہیں جو اسلامی تاریخ پر ہے ہندوستانی تاریخ پر ہے یعنی قدیم ہند کی تاریخ بھی ہے اس میں رومیلہ تھاپر سے میرا مذاکرہ ہے اور پاکستان کی تاریخ بھی ہے اب جامعہ کراچی میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہر بڑی جامعہ میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت پاکستان سٹیڈی سینٹر کھلا یہاں فاؤنڈنگ ڈیریکٹر بن کے آئے ڈاکٹر سید حسین محمد جعفری جو اس سے پہلے امریکن یونیورسٹی بیروت میں اسلامی سٹیڈیز کے چیئر تھے وہاں بیروت میں چونکہ خانہ زنگی ہو گئی تو اس کو چھوڑ کر کے یہاں آئے تو پاکستان سٹیڈی سینٹر کے ڈاکٹر بنے ان سے میری ملاقات ہو چکی تھی انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اب آپ اپنی تحقیق کا رکھ پاکستان اور اس کی تاریخ پر کریں تو دیکھیں قائد اعظم پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی تھی لیکن ایک اور منکزی شخصیت ہے وہ تھی لیاقات علی خان جو کے پہلے وزیر آزم بھی تھے آخری متمد اعزازی بھی تھی اول انڈیا مسلم لیگ کے عبوری حکومت میں مسلم لیگ بلوک کے سربرا بھی تھے تو میری تحقیق کا عنوان تھا the role of لیاقات علی خان in the freedom movement اب وہ کتاب پاکستان سیڈی سینٹر سے چھپی اس کے بعد جب میں آکسورڈ یونیورسٹی میں کام کرنے لگا تو وہاں مجھ سے کہا گیا کہ آپ اس میں ان کی بزارت عزمہ کے بارے میں کچھ مواد شامل کریں اور اس کے نصیبے میں آکسورڈ یونیورسٹی پریس نے میری تھیسس کو اب اضافہ شدہ شکل میں یوں چھاپا the role یہ ہے لیاقات علی خان his life and work انوان اس لیے بدلہ کی اس میں ان کی بزارت عزمہ کا احوال لکھ سکو تو چونکہ میں اسلامی تاریخ پڑھ چکا تھا اس لیے پاکستان کی تاریخ مجھے بہت آسان نظر آنے لگی ماں خرص تھے شامسورڈ حسن پیپلز مسلم لیگ پیپلز جناچ لیاقت کوریسپونڈنس یوپی لیجسلیٹیو اسیمبلی ڈیبیٹ انڈین لیجسلیٹیو اسیمبلی ڈیبیٹ پاکستان کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی ڈیبیٹ بہت ساری چیز تھی جو بنیادی طور پر تھی ان سے میں نے یہ کتاب لکھی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک شخص ہے اس کی میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں لیاقت علی خان سے میں تو کبھی ملا نہیں ان کی بیوہ سے ملا ان کے چھوٹے بھائی سے ملا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دستاویزات لیتے ہیں ہم ان کی مراسلت لیتے ہیں ہم مسلم لیگ ان کی کاغذات لیتے ہیں ٹرانسپر آف پاور پیپرز لیتے ہیں جو ان کے انگریز امائدین سے مذاکرات ہوئے میٹنگ ہوئے ان کے کاغذات ساویزات ہیں ان کو لیتے ہیں اور ہم ایک تحقیق کر کے دیتے ہیں کہ صاحب یہ میں نے معاقص سے یہ چیز کی ہے پولیس والے بھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھیں کہ یہ ڈاکو یہ بتائیے اس کے ناک لمبی تھی یا چپٹی تھی آپ نے بتایا آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد گھنے تھے یا گنجا تھا آپ نے بتایا اس طرح کر کر کے وہ آپ کے بیان کے مطابق کسی کی تصویر لاکے رکھ دیتا ہے اور وہ شخص جو گواہ ہے وہ کہتا ہاں اس جیسا ہے ہو بہو نہیں ہوتا مگو اس سے بہت مشابہت ہوتی ہے ایک محقق کے آپ اسلامی تاریخ کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے بارے میں میں پریشان تھا اس لیے کہ دیکھیں میرے پاس جو مواقع سے اس سے میں نے تو ایک تحقیق کر لی لیکن اس تحقیق کی تصدیق وہی شخص کر سکتا تھا جو پاکستان کی تاریخ لکھ بھی سکتا تھا اور جو براہ راس لیاقت علی خان سے ملا بھی تھا تو میں نے مراصلت کی یہ پہلی کتاب تھی پاکستان پر فیبر ان فیبر سے چھپی تھی انیس سو پچاس میں لیا خزید خان کی زندگی The Making of Pakistan بعد میں ان کی یہ کتاب Oxford University Press سے چھپی In the Margin of Independence جب وہ تقریبا نبیہ سال کے تھے تو ان سے زیادہ مستلد مجھے کوئی شخص نہیں ملا انہیں میں نے اس کتاب کا پہلا ایڈیشن دیا اور جب انہوں نے اس کی تعریف کی تب مجھے اتمنان ہوا کہ دیکھیں صاحب میں نے تحقیق کے ذریعے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کی تصدیق ایک ایسے شخص نے کی ہے جو کہ براہ راست لیا خزید خان سے ملتا رہا ہو اور جس نے پاکستان کی تاریخ بھی لکھی ہے مورق بھی ہو اور گواہ بھی ہو یہ میرے لئے بہت بڑی تسلی تھی تو میں پھر اس سے مجھے ہوسٹا ملا میں آگے لکھتا گیا اب میں نے درسی کتاب لکھی پاکستان سٹڈیز اب وہ چونکہ ہوتی ہے نساب کے مطابق اس لئے میرا اس سے بہت دل نہیں بھرا میں چاہتا تھا کہ مہرگر سے شروع کروں محمد بن قاسم سے نہیں مہرگر سے شروع کروں اپنے زمانے تک کہا جاؤں دو ہزار آٹھ تک میں نے پاکستان سٹڈیز نامی کتاب کو بنیاد بنا کر کے اس میں بہت اضافہ کیا اور اس نساب سے نکل کر کے جو میں سمجھتا تھا کی نساب ہونا چاہیے اس کی مطابق یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور شکر ہے کہ یہ پڑھی جاتی ہے پاکستان بھر میں پڑھی جاتی ہے اب اس کا پیپر بیک ایڈیشن ہے یہ پہلا ایڈیشن ہے جو میں آپ کو جلا رہا ہوں اور میں خوش ہوں کہ تالیبین بھی دوسرے احسازہ بھی باہر کے ماہرین بھی مجھے اچھے اچھا رد عمل دیتے ہیں اس سے ایک ایسا شخص وہ تسکین پاتا ہے جو کہ اب بھوڑا ہو چلائے میں نے کتابیں جو لکھی ہیں جوانی میں لکھی ہیں اردو کتابیں ہیں اور پڑھا پہ میں آنے کے بعد سے میں نے لیا خدلی خان سے سمجھے کہ نائنٹی سکس میں کتابیں لکھی شروع کی جب میں پورٹیز میں تھا اب دیکھیں کہ تین آدمی بہت قریضی سے مسلم لیگ کے سب سے اعلیٰ اہددار تھے صدر قائد اعظم محمد علی جنا محتمد امومی محتمد اعظازی عوری سیکرٹری لیاقت علی خان اور ان کے لیے اس سے پہلی اہدہ نہیں تھا ٹریجر آر خازن کا اہدہ تھا وہ تھا راجہ محمود آباد کا تو ہمیں ایک پری ڈاکٹرل پیپر لکھنا تھا یعنی اپنی پی ایش ڈی کی تھیس سبمیٹ کرنے سے پہلے ہمیں ایک تحقیقی مقالہ لکھنا تھا مختصر وہ میں نے یہ لکھا راجہ آف محمود آباد کے اوپر راجہ آف محمود آباد پولٹیکل سٹڈی پہلے میں نے اسے ختم کر دیا تھا انیس سو سینٹالیس پر اس کتاب کی شکل میں لاتے ہوئے میں اس کو لے گیا ہوں انیس سو تہتر تک جہاں ان کا انتقال لندن میں ہوا ہے تو اگو نے تحریک پاکستان کی فائنانسنگ میں سب سے بڑا حصہ لیا ہے دیکھئے جس ترطیب سے میں نے چیزیں لکھی ہیں اس ترطیب سے شائع نہیں ہوئی تھیسس لکھنے سے پہلے ہمیں پاکستان سڈی سینٹر نے پابند کیا تھا کہ ہم ایک تحقیقی پیپر لکھیں تو وہ پیپر میں نے لکھا تھا راجہ صاحب محمود آباد پر جو خازن تھے ٹریشورار تھے جنہوں نے کافی حد تک تحریک پاکستان کی فائنانسنگ کی تھی اسی لئے ان کو ٹریشورار بڑھائے گیا تھا وہ مسلم سٹورنس پیڈویشن کے بھی صدر رہے اور مسلم نیشنل گارڈز کے بھی صدر رہے پردامے بعد میں وہ پاکستان نہیں رکے نہ ہندوستان رکے وہ عراق چلے گئے تھے اس کی تفصیلات یہاں ہیں لیاقتلی خان کے بارے میں سب کوئی دو ہی سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ جنہ سے کیا اختلاف تھا اور قتل کس نے کیا پھر وہ دونوں اس کتاب میں موجود ہیں جوابات مگر مکمل نہیں دیکھیں میں آپ سے اپنی تھیسس کی بڑی تعریف کر رہا تھا مگر ایک بات سن لیجئے کہ کوئی تحقیق پر حرف آخر نہیں ہوتی ہے پہلے آئیے اختلافات جو بیگم صاحب ہوا یہ کہ پچیس دسمبر انیس سو سینٹالیس کو صرف کرسمس میں نہیں قائد آزم کی بھرڈے بیچی سالگیرہ تھی اور اس کو وزیر آزم ایوان وزیر آزم میں ایک پارٹی کے ذریعے بھرڈے پارٹی کے ذریعے منا رہے تھے اس پارٹی کے ذوران کچھ اختلاف ہو گیا فاطمہ جناہ اور رانہ لیاقت علی خان میں جس کی بنا پر بات اتنی بڑھی کہ ستائی دسمبر یعنی دو دن کے بعد لیاقت علی خان نے استیفہ دے دیا بحیثیت وزیر آزم لیاقت علی خان نے استیفہ دے دیا لیکن لیکن پھر قائد اعظم نے سمجھایا کہ یہ عورتوں کی لڑائی میں خواتین کی لڑائی میں ہمارے اور تمہارے تعلقات میں رکھنا نہیں پڑنا چاہے اور قائد اعظم نے اس استیفہ کو منظور نہیں کیا سمجھنے ایک تو بات یہ ہے یہی سے ان کی اختلافات شروع ہوئے اور جب قائد اعظم گزر گئے تو انہوں نے حکومت پر لیاقت علی خان پر سخت تنقید شروع کی نیا ملکشاہ چپکلش تھی کچھ وہ سپیس سے انسر کرنا لیاقت علی صاحب کے لئے ٹھیک نہیں تھا میں ایسی تنقید اس محل میں کرنا جب پاکستان اتنی مشکلات میں گھرا ہوا تھا مناسب تھا بہرحال یہ وجہ تھی اچھا اب قتل میں تو نہیں تھا میں تو پاکستان ہی میں نہیں تھا کہ میں بتاؤں کہ بھائی میں نے دیکھا کہ فلاں نے قتل کیا ہے ڈاکٹر سبدر محمود جس زمانے میں کہ وہ مہتمز تعلیم تھے اور ایڈوکیشن سیکرٹری تھے انہوں نے پیڈرل اردو کالیج تھا اس وقت یونیورسٹی نہیں بنا تھا سالانہ رسائل برگ نیے میں مضمون لکھا اور اس مضمون میں انہوں نے گورنر جنرل بننے والے غلام محمد اور پھر مشتاق قرمانی صاحب کا نام لیا کیونکہ ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک صاحب لکھ رہے تھے ایک انتہائی اہم عہدے پر ایک ایسے جانے معنی موردخ لکھ رہے تھے تو میں اپنی کتاب میں اس انکشاف سے پہلو تہی نہیں کر سکا میں نے لکھ دیا اب ایک صاحب ہے جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی صرف نام سنا ہے ان کی چیز پڑھی ہے ڈاکٹر سید محمد ذلقرنین زیدی انہوں نے پاکستان پرسپیکٹیوز میں ایک مضمون لکھا ہے جس کے مطابق لیاقتری خان کو جو گولی لگی ہے وہ پشت سے گولی لگی ہے جنہیں سید محمد ذلقرنین زیدی صاحب نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق لیاقتری خان کو پیچھے سے گولی لگی ہے اور اس مضمون کا حوالہ آپ کو اس کتاب میں بھی ملے گا ہرائیلڈو منوز گٹن اوے مرڈر انہوں نے سید محمد ذلقرنین زیدی کی اس کتاب کا حوالہ دیا ہے مضمون کا حوالہ دیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے تمام سیاسی قتل ہوئے ہیں ان کے اوپر تیسے کو شامل کر رہے تھے اس زمانے میں سادس حسن منٹو نے مضمون لکھا تھا اور کہا تھا کہ اس نے بہت برا کام کیا تھا لیکن اس کو مجمع سے بچانا تھا اور میں تو کہوں گا کہ اس دن جو آدمی قتل ہوئے سولہ اکتوبر کو ایک خان لیاقتری خان وزیراعظم پاکستان اور ایک حرورپور کا رہنے والا سید اکبر لیکن اب جو محمد زرکرنین زیدی صاحب انکشاف کر رہے ہیں اس انکشاف کی کوئی تائید ہے تائید ہے کیونکہ ان کی چیز نہیں آئی تھی میں اس پاس سے وہ گزر گئی میں نے اس پر قورت نہیں کیا جناہ کریٹر آف پاکستان یہ اس کا امریکی ایڈیشن ہے یہ ایک سرکاری سوان امری تھی جو لیاقتری خان کے ایمہ سے ہیکٹر بولیسوں نے شروع کی تھی مگر جب تک جب تک وہ پاکستان پہنچتے لیاقتری خان کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن ایک دوسری کتاب انہوں نے چھوڑی ہے اپنے ڈائری نوٹس بغیرہ چھوڑے ہیں اس میں ہیکٹر بولیسوں نے شاید اب بھی وہ ہے نیٹ پر ان کو وہ آواز ہاری نے سنائی جو وہاں ڈائی جی تھا کہ گولی لگی اور لیاقتری خان مائکرو فون کو لیتے ہوئے نیچے گر گئے یہ اس کتاب میں ہے یہ چیز میں نے دیکھی تھی اس وقت میں اس اہمیت نہیں تھی لیکن جب ذو قرمین زیدی صاحب کا مضمون میرے سامنے آیا تو میرے خیال آیا کہ میں بھی ظاہر کہیں نہ کہیں پبلک مقامات پر تقریر کرتا ہوں اور کبھی مقرر کے پیچھے مائک نہیں رکھا جاتا ہے ہمیشہ سامنے رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا؟ تو اگر سامنے سے گولی لگے گی تو مائکرو فون نہیں گرے گا لیکن اگر پیچھے سے گولی لگے گی تو وہ بندہ مائکرو فون کو لیے ہوئے نیچے گرے گا اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ لیاقتری خان کو پیچھے سے قتل کیا گیا تھا اور سید اکبر کو نجب خان نے دانستہ قتل کر دیا کہ یہ قاتل ہے اور مجمع نے وہ گولی سے زخمی شخص کو اور مار ڈالا جبکہ گولی سامنے سے نہیں چلی تھی اور سید اکبر کو کسی طور بھی لیاقتری خان کا قاتل نہیں کہا جا سکتا اتنے دنوں تک ہم جھوٹ سنتے آئے ہیں جمیر الدین آلی کے سب سے بڑے بھائی جو تھے وہ اس پولیس میں تھے وہ اس معاملے میں تحقیق کر رہے تھے تو وہ اپنی تمام فائلز اور مسل وغیرہ کے ساتھ ان کا جہاز جو ہے گر گیا ہے آلی صاحب کے اس بھتیجے سے میں ڈھاکہ میں ملا ہوں دیکھ پاکستان جس وقت بنا پاکستان کے پاس کچھ نہیں تھا کوئی کیپٹل نہیں تھا کوئی سیکریٹریٹ نہیں تھے دفاتر نہیں تھے لوگ جو فسادات سے بج گئے وہ اپنے گھر سے میز، کوسی، روشنائی، دوات، کاغذ، قلم، لاتے اور انہوں نے پاکستان کے کام کو جاری رکھا اور یہ پیشنگوئی جو کی تھی انہوں نے مون بیٹن نے کہ پاکستان چھ مہینے میں معاشی طور پر بیٹھ جائے گا اس کو پورا نہیں ہونے دیا لیاقت علی خان نے برخصوص مشرقی پاکستان میں سنت سازی کا آغاز کیا جب ان چاس میں برطانیہ نے اپنے سکھے کی قیمت کم کی ڈی ویلیو کیا تو اس کے ساتھ ہندوستان نے بھی اپنے روپے کو ڈی ویلیو کیا لیکن پاکستان نے اپنے سکھے کو ڈی ویلیو کرنے سے انکار کر دیا اور وہ جھوٹ جو تھا جو کلکتے کے جھوٹ ملس میں جاتا تھا اس کے لئے کاشکاروں کو بڑی تشویش ہوئی کہ ہم کیا کریں تو لیاقت علی خان وہاں گئے انہوں نے کہا کہ دیکھئے اگر کوئی اور نہیں تو حکومت پاکستان آپ سے پوری کاش خرید لے گی آپ کم دعوے میں نہ بیچیں تو انہوں نے پاس کیا نہیں بیچا پھر آخر وہاں کی کلکتے کی ملوں کو بھی چلنا تھا انہوں نے پاکستان کی بڑی وی قیمت کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ پٹسن خرید لیا اور اس سے پاکستان کو فائدہ پڑا پھر کوریا کی جنگ ہوئی کوریا کے جنگ میں خام آباد کی بہت ضرورت تھی اور لیاقت علی خان نے خام آباد بھیجا لیکن امریکہ کی اس درخواست کو منظور نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے فوجی بھی بھیجے تو ایک میانہ روی رکھ کر کے لیاقت علی خان نے سانتوں کے ذریعے سے اور بہت ریفارم لانے کے گوشکی جگرچے وہ خود نہ صرف یہ کہ اپنے جوانی میں زمیندار تھے مگر یوٹی اسیملی میں زمینداروں کے تازمان بھی تھے لیکن جب سے وہ مسلم لیگ آئے تو انہوں نے زمینداری کے خلاف اپنی کوششیں جاری کی اور یوسف حارم ورہم کو اس کام پر لگایا تھا کہ وہ یہاں سے زمینداری کے خاتمے کے لیے کاربائی شروع کریں ایک طرف سنت لگ رہے تھے تو ایک ایسے ملک جس کو کہہ رہے تھے کہ معاشی طور پر یہ خود کفیل نہیں ہو سکے گا نہیں چل سکے گا اس کو لیاقت علی خان نے ایک ایسا ملک بنایا جس کے پاس پیسے ہی پیسے تھے روس سے بھی تعلقات اس لیے اچھے ہوئے کہ وہ سنتیں جو کہ ہندوستان میں لگی ہوئی تھی امریکہ یا مغربی یورپ کے ممالک اس کی مشینری یا اس کے پرزے پاکستان کا فروخ نہیں کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے سنتی طور پر ہندوستان کا محکوم رہے لیکن مشرقی اور اپنی ممالک نے ہارٹ کیش کی عوض وہ مشینری وہ مشینیں وہ پرزے فراہم کیے اور یہاں سنتی ترقی شروع ہو گئی شروع ہوئی لیاقت علی خان کے زمانے میں اور ظاہر ہے کہ اس کو اور زیادہ سرقی ملی ایوب کے زمانے میں تو ہوتا یہ تھا کہ ہاربر یونیورسٹری کے پڑھے ہوئے ایکنومک ایڈوائزر آتے تھے اور وہ پاکستان کی حکومت کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہاں پیسہ لگاؤ یہاں پر یہ کرو اس کو یوں خرچ میں لاؤ اس کو یوں خرچ میں لاؤ اور جب دس سال گزر گئے تو انہوں نے شور خود مچانا شروع کیا کہ صاحب مشرقی پاکستان کو کچھ نہیں دیا جاتا کرچہ اس میں ببالغہ ہے کیونکہ وہاں کچھ نہیں تھا تو کچھ نہیں سے ہونے میں دیر لگی یہاں بہرحال اطراف رہوڈ میں سنتیں تھی لیت مشینیں تھی پنکھیں بنتے تھے تو یہاں پر ہیک ہر سٹارٹ تھا کارٹن ملے تھی تو یہاں ترقی زیادہ ہو گئی مشرقی پاکستان کے مقابلے میں لیکن مشرقی بنگال میں اسی اہد میں مغربی بنگال سے زیادہ ترقی ہوئی جو بھی سانسازی بنگلہ دیش میں ہوئی ہے وہ پاکستان کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے پاکستان کی تاریخ لکھی ٹریجر آر راجہ مہمودہ بار پر لکھا پھر آنوری سیکرٹری لیا خدیدی خان پر لکھا آخر میں میں نے یہ کتاب لکھ دی قائد آزم پر ایم ای جنا دی آؤٹسائیڈ ویو اس میں کیا ہے اس میں مغربی مصنفین نے جو کتابیں اور مضامین قائد آزم پر لکھے ہیں ان کا جائزہ ہے اس میں ہندوستانی مصنفین نے جو کتابیں قائد آزم پر لکھی ہیں ان کا جائزہ ہے ہی جائزہ ہے اور برسغیر کی تاریخ میں تین ہستیاں ہیں جن سے ہمیشہ قائد آزم کا موازنہ کیا جاتا ہے آزادی کے زمن میں مہتمہ گاندھی سے مسلمانوں کے قائد کے حیثیے سے مولانا ابوالکلام آزاد سے اور بنگالی قومیت کی لحاظ سے مولوی عبدالفضلحق سے سو اس کتاب میں جس کا انشاءاللہ نیا ایڈیشن آنے والا ہے اس میں ان تین شخصیات کا بھی میں نے جائزہ لیا ہے تو اس میں کیا ہے دو ابواب ہیں پاکستانی لکھنے والوں پر پانچ چھے ابواب ہیں مغربی لکھنے والوں پر اور بارہ تیرہ سمجھے کے سیکشنز ہیں ہندوستانی جتنے والوں پر جسون سنگ پر بھی بی آر نندہ پر بھی اور مجمدار پر بھی تو یہ چیز بہت اس لحاظ سے ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں مجھے اخبار جنگ نے موقع فراہم کیا کہ میں اخبار جنگ کے سنڈے میکزین میں لکھوں ان لوگوں نے میرے پر بہت بہربانی کی کہ مجھے انہوں نے ابلاغ کا ایک ذریعہ دیا میں لکھتے لکھتے تھک گیا وہ چھاپتے چھاپتے نہیں تھکے میرے دل میں تھا جو میرے علم میں تھا اس کو میں سامنے لے آیا اور اس میں ایک مضمون یہ بھی تھا کہ کیا قائد عظم صاحب بصیرت نہ سے پاکستان ہسٹری کانفرنس جو ہو رہی تھی پچیسویں اس دوران میں دو حضرات نے آکے کہا کہ قائد عظم کے پاس بصیرت نہیں تھی تو میں نے پڑھا تھا میرا خاندان مسلم لیگی نہیں تھا میرے خاندان کانگریسی بھی نہیں تھا والہانہ پرستاروں میں نہیں تھا جنہ صاحب کے یا لیاقہ صلی اللہ علیہ وسلم خان کے میں اپنے مطالعے سے اپنی تحقیق سے جب مجھے پڑھانا پڑھانا کہ آپ اسلامی ہسٹری نہیں آپ پاکستان سٹیڈیز بھی پڑھائیں گے علامہ اقبال اپنی انیورسٹی میں سینٹ پیٹریس کالیز میں میں نے شروع کر کے جامعہ کراچی تک یہ پڑھاتا رہا ہوں کتابیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھی ہیں تو یہ چیزیں قائد عاظم کی شخصیت کو جتنا پاکستان ممت نازع بنایا گیا ہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مغربی مصنفوں نے اتنا نہیں بنایا نہ ہندوستانی مصنفوں نے اتنا بنایا اگر آپ کو قائد عاظم کی ذات کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو آپ کو کانجی دوارکارداز کی کتاب پڑھنی ہی ہوگی آپ کو اگر قائد عاظم کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو شیلہ ریڈی کی کتاب پڑھنی ہی ہوگی مہر علوی نے آج سے تیس سال قبل کہا تھا کہ ایک واضح رجحان ہے ڈانوین کا خط چھپا تھا کہ ہم قائد عاظم کو اور پاکستان کی حصول کو اس کا ہم تھٹا مرائیں اس کا مزاق اڑائیں یہ چیز مجھے دل کو لگی تو میں یہ کتاب لے کر کے آ گیا ایم جنا ڈاکٹر جال پٹیل بچپن میں میرا بچپن تھا تو انہوں نے میرا بھی علاج کیا میں بھی بمبئی میں تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی مدت حیات جو ہے زیادہ سے زیادہ جون اور تالیس تک ہے چونکہ ان کے پیپر میں سرطان تھا ان کو پتا تھا کہ وہ مر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو زیارت جانا پڑا سٹیٹ بینک کا افتتا کرنے آئے تھے پہلی جولائی انیس سو اور تالیس کو اور پھر واپس چلے گئے تھے اس کا قصہ میں بتا کے آپ کا اس نشست کو ختم کرتا ہوں دیکھیں سید حاشم رضا اس وقت کراچی کے ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے مجھے براہرات بتایا ہمارے مجمع کو بتایا قائد ملیہ سوسائیٹی کو بتایا محفوظ نبی صاحب موجود تھے ان کو یاد ہے بتایا کہ چونکہ قائد اعظم یا محترمہ فاطمہ جنہ قائد اعظم کی علالت کی تشہیر نہیں چاہتی تھی تو ان لوگوں کو حکم نہیں تھا کہ باہر نکلیں اپنے گھر میں لیاقت علی خان اپنے گھر میں حاشم رضا ٹہلتے رہے اور وہ ایمبیلنس خراب ہو گئی اور دوسری ایمبیلنس کو موری پور پہنچتے پہنچتے دیر لگی گرچے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا اثر ان پر زیادہ نہیں پڑا ہے ڈاکٹروں کے کہنے کے آدھے گھنٹے کے بعد قائد اعظم انتقال کر گئے یہ برجن مجھے حاشم رضا نے بتایا ہے جن کو لیاقت علی خان کی ترہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے ایک اور برجن مجھے ذلفقار علی بھٹو سے پہنچ جائے دیکھئے آپ یہ کتاب دیکھیں میں براہ راست ملاقات کی ہے میں اس وقت ان کے پاس بیٹھا تھا کہ اس پارٹی کا نام کیا ہو جو زیر بحث تھا مگر مجھ سے ان کی ایسی بے تکلپی نیچے میں ایک تالیبن تھا وہ ایک سابق پرزیر خارجہ تھے کہ وہ مجھ سے براہ راست ایسی بات کرتے تو جیسے ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں تاریخ اسلام کی ذلفقار علی بھٹو نے یہ بات خالد شمس الحسن سے بغتائی اور خالد شمس الحسن نے مجھ سے کہی کیونکہ میں بھی جب لیا خاتری خان کی اوپر تحقیق کر رہا تھا تو یہ سوال تو میرے ذہن میں بھی ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہوا یہ یہ سن لیجے اور کیوں اعتبار کرنے کر سکتے ہیں اس پر وہ بھی سن لیجے کہ جب وہ وزیر آزم بنی ذلفقار علی بھٹو تو ان کے پاس وزیر آزم حس کی تمام فائلے تمام مثلیں آئیں انہوں نے دیکھا اس میں لکھا تھا کہ جب یہ سنا کہ قائد آزم کی ایمبیونس خراب ہو گئی گھر سے نکلنے لگے لیا خاتری خان تو پہرے دار نے فوراں ان کو واپس بھیجا اور یہ کہا یہ جناب ذلفقار علی بھٹو کی ربائت ہے بذریہ خالد شمس الحسن کہ اگر آپ گھر سے نکلے تو انقلاب آ جائے گا اب آپ بڑا تاجب کریں گے ایک چیز میں اب آپ کو اور بتا دوں جو میری کتاب میں ہے وہ یہ ہے لیا خاتری خان پہ بھی میری کتاب میں ہے کنسائنس اسٹریو پاکستان میں بھی ہے کہ ایپرل انیس سو سینٹالیس کو ایپرل انیس سو سینٹالیس کو انڈیا نارمی نے کو کرنے کا ارانہ کیا تھا کو کر کے فورت اقتدار پر قبضہ کر لیتی تاکہ کوئی سیاسی تصفیہ نہ ہوتا اور سیاسی تصفیہ نہ ہوتا تو پاکستان نہیں بنتا اس کی خبر لیا خاتری خان نے مانو بیٹن کو پہنچ شائی انہوں نے نہیں مانی تو وہ قائد عظم کو لے کر گئے اور قائد عظم نے کہا کہ کانگریس کے جنرل سیکرٹری کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دو اشخاص پہلے گرفتار کیے جائیں گے وہ میں ہوں گا اور لیا خاتری خان ہوں گے تو ایک کھو کو وہ بے اثر کر کے آئے تھے تو ان سے کھو کرنے کی بات کی گئی تو وہ یقین کر کے اندر چلے گئے اب میں نے رابی بتا دیا ہے اس رابی کا نام بھی بتا دیا ہے جس نے مجھے یہ بات بتائی ہے میں نے آپ کو یہ مصدقہ عامر جو ٹرانسپر آف پاور پیپرز میں لکھا ہوا ہے کہ انڈین آرمی نے ایپرل انیس سو سینٹائلیس میں کو کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کی وجہ سے لیا خاتری خان نے پھل فور ہندوستانی اور پاکستانی فوج کی تقسیم کروائی یہ تمام ریکارڈز میں موجود ہے ایک پیسٹ کی جنگ مجھے ایڈکو لیٹری سوسائیٹی نے موڈریشن کے لئے بولایا تھا اور پیسٹ کی جنگ کے اوپر سیمینار تھا میں نے موڈریٹ کیا تھا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کے اوپر پیپر لکھوں دیکھے میں پاکستانی کانفرنسز میں شریک ہوتا تھا تو ایک کانفرنسز میں لہور میں جو ہوئی تھی پنجاب یونیورسٹی ہوئی تھی تو میں نے انڈو پاکستان بھار ہسٹوریکل اپریزل یہ پیپر پڑھا تھا اور پھر کتابی شکل میں لانی میں اس میں کافی میں نے ظاہرے اضافہ کیا وہاں تو آدمی نہیں پڑھتا دوسری چیز جو موڈ متنازع ہے وہ 1971 کی جنگ ہے بنگلہ دیش کا بننا ہے اور اس میں جناب ذلفقار ریلی بھٹو کا کردار ہے تو اس کتاب میں میں نے تحقیق پیش کی ہے اور میں نے یہ 1971 کی واقعات میں اس خود سے ڈھاکہ میں ذلفقار ریلی بھٹو کا کیا کردار تھا اس کے اوپر بہت سی بات سمیتی میں نے جو بات کہی وہ یہ کہ دیکھیں یکم مئی 1970 کو ہاتھیا کے مقام پر مشرقی بنگال میں ہی ہاتھیا کے مقام پر شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ اختزار کو منتقل کرنے کے لیے نہیں ہو رہے ہیں یہ ایک آئین کو وضع کرنے کے لیے انتخاب ہو رہے ہیں اور آئین وضع ہوگا چھے نکات کی بنیاد پر اچھا خمود الرحمان کمیشن کے سامنے بعد میں بھی یہیہ خان نے بھی اقرار کیا کہ ذلفقار علی بھٹو کی اس بات میں وزن تھا کہ گو کوئی ایک جماعت ملک میں حکومت تو اپنی قائم کر سکتی ہے لیکن صرف ایک صوبے تک محدود ہونے والی جماعت پورے ملک کے لیے آئین سازی نہیں کر سکتی اچھا اب وہاں پر لوگ چھے نکات کو نہیں جانتے کیا ہے پہلا نکتہ تو یہ تھا کہ بے وخافق ہی ہوگا اور وفاق کے پاس امور خارجہ اور ضفاع ہوں گے بس سکھ کے اگر ہر یونٹ کے دیکھیں یہ اس وقت کی بات آئی ہے جبکہ ون یونٹ تھا پاکستان میں تو انہوں نے کہا کہ صاحب امور خارجہ میں یہ ہوگا کہ جو بیرونی امداد ہے یہ بیرونی تجارت ہے یہ صوبوں کے پاس رہے گی اور دفاع کے لیے بھی ہر صوبے کو اپنی اپنی ملیشیا رکھنے کا اختیار ہوگا تو امور خارجہ بھی پورے نہیں تھے مرکز کے پاس مرکز پاس تھا کیا اس لیے بھٹو صاحب نے پہلے ہی کہا کہ بھائی یہ تو جو ہے الہیلگی کی کا فارمیلا لگتا ہے کراچی پریس کلب میں کہا تھا انہوں نے انیس سو ستر میں کہا تھا الیکشن سے پہلے ہی کہا تھا میں تلاشے رکھتا ہوں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو اگر بھٹو صاحب آسان راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اختیار کی حوص رکھے تو یہ یاد رکھے کہ جو اختیارات شیخ مجی برحمان اور عوامی لی کو ایک صوبے میں ملنے والے تھے وہ جناب ذو فقار علی بھٹو کو دو صوبوں میں ملتے ہیں یعنی سندھ میں اور پنجاب میں اور جناب ولی خان کو بھی دو صوبوں میں اختیارات ملتے ہیں وہی شیخ نکار پالے سرحد اور ولیجستان میں تو پہلے بنتا بنگلہ دیش پھر بنتا سندھو دیش اس کے بعد بنتا فختونستان اس کی مخالفت کرنے کے بنا پر اور اس لیے کہ انہوں نے نیشنلائز کیا تھا بہت سارے اس وقت تو ان کا صرف پروگرام تھا بہت سارے لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے اور مخالفت اندھی طور پر کرتے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ ان پر الزام لگانا جو ہے قوم پر الزام لگانا ہے میں جو لکھتا ہوں انگریزی میں اردو میں اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے ایک نظریہ ہوتا ہے جس کو آپ حوق انسانی کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں اور میں ہمیشہ نعوذ باللہ سور وقع کے معنوں میں نہیں سیاسی معنوں میں بائے واضح پر رہا ہوں سیاست میں عدب میں تاریخ نویسی میں تو مجھے شرف حاصل ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات کا سرسٹ میں بھی اور انہتر میں بھی جب ان کی کتاب میں تب انڈیپینڈنس آئی تھی اس وقت سے یہ ایسی شخصیت ہیں جو کہ عدب کا بھی حصہ بنتے ہیں ہماری عدب کی سمجھے روایت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ایک شیر کہا تھا مصرہ یاد آرہا ہے احمد فراز نے کہ جو حرف چہرہ نمہ تھا مٹا دیا ہے اسے اور پروین شاکر نے ایک شیر کہا تھا کہ مسافران شب غم اسیرے دار ہوئے مسافران شب غم اسیرے دار ہوئے جو رہنمات بکے اور شہریار ہوئے اس کی جب رونمائی ہو رہی تھی تو ہوا یہ کہ انگریزی کتابوں پر انگریزی تقریریں یا اکلکھ لوگوں نے اردو میں کرنی شروع کرتی ہیں جو اتفاق ایسا تھا کہ جن سے آپ کو اس کتابچے پر بولنا تھا وہ نہیں آئے تو میں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کتاب پر بولنے کے لیے کوئی بوجود نہیں ہے اردو بولی ہے تو میں دو شیر آپ کو بقالب سے سناتا ہوں جو مجھے ہمیشہ یاد آتے ہیں جب میں ذلفقال علی بھٹو کی حیات و مہت کے بارے میں سوچتا ہوں وہ دو شیر فارسی کہیں انہیں آپ سن لیں کہ آ راز کہ در سینے نہانست نوازست آ راز کہ در سینے نہانست نوازست بردار توانگفت او بممبر نہ توانگفت وہ راز جو میرے سینے کے اندر نہا ہے وہ ایسا ہے کہ ہم ممبر پر نہیں کہہ سکتے ہیں ہم دار پر کہہ سکتے ہیں تو ہمارے اس ایسی رہنماوں میں صرف ذلفقال علی بھٹو ہیں جو اب تک دار پر پہ پہنچے ہیں اور کارِ عجب افتاد بدی شیفتے مارا مومن نہ بابت غالب و کافر نہ توا یعنی ہم کو ایک عجیب آدمی سے واسطہ پڑا ہے ہم نہ اس کو مومن کہہ سکتے ہیں نہ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں وہ کیا تھا اگر آپ کو یہ انٹیو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارا چینل تھنکر سٹوک کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ